ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جتنی بھی میری طرح ریس فرنچائز کے فینز ہیں نا بھائی یہ ویڈیو ان کے لیے بہت نہیں بہت زیادہ کمال ہونے والی ہے کیونکہ ریس فور کو لے کر اوفیشل اپ ڈیٹ آ چکی ہے میرا بھائی اوفیشل کہ بھائی ریس فور میں کون ہونے والا ہے ٹائٹل کیا ہے شوٹنگ کب سے سٹارٹ ہے ایک ایک چیز میرا بھائی شوکد ہونے والے ہو شوکد لیٹرلی شوکد ویڈیو کو اب بھی لائک کرو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اگر ویڈیو پسندی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرو کردو تاکہ اس اپ ڈیٹی ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے میرا بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی صاحب ریس فور میں ہمیں لیڈ ایکٹر کون دیکھنے کو ملے گا بڑے ریومرز تھے سلمان خان شاروک خان رنبیر کپور آمیر خان کبھی نام آتا تھا میرا بھائی لیکن جو اوفیشل کنفرمیشن بھائی صاحب نکل کر آئی ہے اس کیا کوڈنگ ریس فور میں ہمیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں کون سیف علی خان میرا بھائی یہی تو چاہیے تھا دیکھو سمپل ورڈز میں میں بولوں گا ریس سیریز یا سلمان خان کے لیے نہیں بنیں ریس سیریز بنی سیف علی خان کے لیے مجھے آج بھی ریس ٹو کے ڈائیلوکس نہیں بھولتے یار وہ بھائی صاحب سٹائلش ایکشن وہ ڈائیلوک ڈیلیوری وہ گانے میرا بھائی ایک الگ ہی کریزی لیول کی فلم تھی یہاں پر میں آپ کو ذرا ریس ٹو اور ریس ٹھری کا کمپیریزن کر کے بھی بتا دیتا ہوں ریس ٹو آئی تھی میرا بھائی 2013 میں ریس ٹھری آئی تھی سلمان خان کی فلم 2018 میں پانچ سال کے ڈیفرنس کے ساتھ ریس ٹو کا بجٹ تھا نائنٹی فائیف کروڑ ہنڈرڈ کروڑ بجٹ پہ نہیں تھا لیکن اس ٹائم نائنٹی فائیف کروڑ کا بجٹ ایک بہت بڑی چیز تھی بھائی نائنٹی فائیف کروڑ کا بجٹ ریس ٹھری کا بجٹ تھا ون ایٹی کروڑ اب ریس ٹو نے جو انڈیا سے نیٹ کولیکشن کی تھی وہ ہنڈرڈ کروڑ پلس تھی اے ون ہنڈرڈ اینڈ فائیف کروڑ سمتنگ تھی ریس ٹو نے جتنا بجٹ تھا اسی کے آس پاس انڈیا سے نیٹ کولیکشن کی تھی لیکن اگر آپ کمپیر کرو ریس ٹو اور ریس ٹھری کو تو ایک تو فین فولونگ ہوتی ہے سلمان خان فینز یہ وہ ہم اس چیز کو سائیڈ پر رکھ کر یہ بول سکتے ہیں کہ ریس ٹو بھائی صاحب ہنڈرڈ پرسنٹ بیٹر رہی ہے کسے ریس ٹھری سے تو ریس ٹو میں کون تھا سیف علی خان ان کی وہ ایک ملک سوٹ کر دی تھی ایسا لگتا تھا کہ بھائی صاحب ریس سیریز کیلئے یا ریس فرنچائز کیلئے یہی بندہ پرفیکٹ ہے اور وہی بندہ اب واپس آ رہا ہے میرا بھائی اب گئیز یہاں پر ہے ایک ٹویسٹ ریس ٹو کو ڈائریکٹ کیا تھا مستان صاحب نے اب ریس فور کو بھائی صاحب ڈائریکٹ کرنے والے ہیں رامیش ترانی اب رامیش ترانی کی میں نے لاسٹ موویز کی لسٹ نے کالی دائریکٹ کی تھی ریس ٹری میں بھی گئیز ان کی کچھ ڈائریکشن تھی اس کے علاوہ عجب پریم کی غزب کہانی وہ بھی انہیں نے ڈائریکٹ کی تھی یعنی کہ اگر میں پرسنلی بتاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹر کچھ خاص سمجھ میں نہیں آرہے مجھے ایسی میری فیلنگز ہیں یا آپ کی بھی ہیں مجھے کمنٹ سیکشن کے ادھر آپ نے ضرور بتانے ہیں لیکن نیوز یہ نکل کر آرہی ہے کہ رامیش تورانی اور سیف علی خان یہ دونوں ریس فور پر اب بھی نہیں بلکہ کافی لانگ ٹائم سے بات چیت کر رہی ہیں اور اب آ کر ان دونوں نے پروجیکٹ کو فائنلائز کر دیا ہے ایون کے بھئی ساب بولی وڈ کے سوری انڈیا کے کچھ بڑے بڑے جو دسٹریبیوٹرز سوری جو پروڈکشن ہاؤس ہیں انڈیا کے جو کیا ہے نا فلم کا ٹائٹل وہ ریس فور نہیں ریس ریبوٹ ہونے جا رہا ہے ریس ریبوٹ اب یہاں سے اتنا تو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ بھئی اس فلم کی ہمیں کوئی چینج کہانی دیکھنے کو ملنے والی ہے جبکہ گئیز دیکھو میں سوچ رہا تھا کہ ریس ٹو سے آگے کہانی کنٹینیو ہو سکتی تھی آپ سب کو پتا ہے ارمان ملک جو کہ لاس میں بلکل بیسا نلہ ہو جاتا ہے یعنی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا لیکن وہ ڈائلوگ تھا نا اس کا کہ تو ایک بات بھول گیا کہ ریس کبھی ختم نہیں ہوتی کچھ ایسا تھا یعنی کہ اینڈنگ اس طرح سے چھوڑی گئی تھی کہ ریس جو اگلا پار تھا وہ بن سکتا تھا تو ایڈونٹ نو کہ اس کو بھائی صاحب کونٹینیو کیوں نہیں کرے لیکن فریش سکرپٹ ہے ایک لیٹس سکرپٹ ہے جو کہ ریس ریبوٹ کو بھائی صاحب دی جائے گی اب یہاں پر سکرپٹ کی بات ہو رہی ہے تو سکرپٹ پر اب بھی کام چل رہا ہے لیکن جو ایک آئیڈیا ہے بھائی صاحب ریس ریبوٹ کا وہ لوک ہو چکا ہے اور ایون تک یہ بھی نیوز ہے کہ اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کہ ریس ریبوٹ کی جو کاسٹ ہونے والی ہے وہ نارمل کاسٹ نہیں ہونے والی بہت تگڑی کاسٹ ہونے والی ہے ہر اوورال مطلب کہ ہر لحاظ سے یہ فلم اپ لیول ہوگی بجٹ لے لو کاسٹ لے لو اوورال سٹوری لے لو اور میں گئیز دیکھو اتنا ضرور بولوں گا ابھی کرنٹ دیکھنے کو ملتا ڈے ون پچاس کروڑ سے کم کمائی گئی نہیں پتہ کیا وجہ ہے اس کی پیچھے ایک ریزن ہے ریزن یہ ہے میں دیکھو یہ سچ بات بولوں گا یہ مزاق نہیں ہے بولی ووڈ بہت کم نیو موویز اچھی بنا رہا ہے یہ بات اس میں اچھی موویز بنا رہے ایک تو شاروک خان ہیں اب ان کی کنگ آئے گی جوان برائی ڈنکی بنائی لیٹس بنا رہے ہیں اب چلو سلمان ہن کی بھی ای آر مرگ دوست کے ساتھ سکندر آنے والی ہے وائی ایر ایر سپی یونیورس یونیورس یعنیورس یعنی تو بولی ووڈ جو لیٹس نیو موویز ہیں کوئی اتنی خاص نہیں بنا رہا ہے یار ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے تو جو 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 پرانی موویز تھی نا ان کو نہیں بھولا پا رہی جیسے ریس والی فرنچائز ہے نہیں بھولتی دھوم فرنچائز ہیں نہیں بھولتی میرا بھائی اکشے کمار کی جو پرانی کمیڈیز موویز ہیں نہیں بھولتی کیوں اب بھی کچھ نیا آئے تو بھائی صاحب وہ ہمیں بھولے نا آپ مجھے بتاؤ ساؤت کی کیا آپ کو بھائی صاحب 2010 سے 15 والی موویز یاد ہیں یاد ہوگی لیکن بہت کم کیونکہ بھائی اب بھائی اتنا کچھ آ چکا ہے بہو بلی ٹو ٹریپل آر بھائی صاحب کل کی سال آر ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ ساؤت والے پرانی موویز کو یاد کرتے ہوگے لیکن اب بھائی موویز کو بہت بڑا سمجھ ہے لیکن اب ہم دیکھ مجھے لگتا کہ یہ سارے کے سارے اپنی پرانی موویز کو ریبوٹ ضرور کریں گے جیسے سیف علی ہم کو اچھ تری کی سے پتا تھا ریس بتاؤ آپ ریس ریبوٹ کی لیے ایکسائٹڈ ہو یا نی کمنٹ سیپشن کے اندر ضرور بتائیے کہ جلدی سے بتا دو ایک بات یاد رکھنا ریس کی جتنی بھی موویز آ چکے ریس ون ٹو ٹری تین وں